محترم اساتذہ اکرام، سرپرست حضرات اور عزیز طلبہ آج کا یہ ہمارا اجتماع معمولی اجتماع نہیں ہے ہمارے ملک میں بہت سے دن منائے جاتے ہیں اور بہت طرح سے منائے جاتے ہیں لیکن جو جو شوالوالا جو شان شوقت اور جو جذبہ چند ایام میں ظاہر ہوتا ہے وہ اور دنوں میں نہیں نظر آتا ہے انہی میں سے ایک دن یوم آزادی ہے جو پندرہ آگست کو منائے جاتا ہے اور ایک دن یوم جمہوریہ ہے جو 26 جنوری کو منائے جاتا ہے میرے عزیز طلبہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آج سے تقریباً ستر سال پہلے سے لے کر کے دو سو سال تک ہمارا یہ وطن کچھ دوسرے لوگوں کے قبضہ میں رہا اور انہوں نے ہمیں اور ہمارے وطن کو غلام بنا کر کے رکھا اور ہر طرح سے جیسے بھی ہوا وہ ہمیں ہر طرح سے اپنے ظلم ستم کی چکی میں پیچھتے رہے لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کے لیے انقلاب اور تبدیلی کا اشارہ ملتا ہے چنانچہ ہمارے اس وطن میں بھی جب انگریزوں کے ظلم کی انتہا ہوئی تو اہل وطن کے دلوں میں ان کی غلامی سے آزادی کا جذبہ جاگا اور اس جذبہ کو جگانے کے لیے سب سے پہلے ہمارے علماء کرام نے اس کی طرف توجہ دی اور انہوں نے انگریزوں کو ظلم ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اور اس کے بعد تو پھر یہ آزادی کی لہر پورے ملک میں دوڑ گئی اور ہر طرف سے ہمارے ملک کو آزاد کرنے کی جدو جہد شروع ہوئی اور جدو جہد اپنی انتہا کو پہنچی جب پندرہ اگست 1947 کو ہمارا ملک کا آزاد ہوا لیکن کسی بھی ملک کے آزادے اور کسی بھی ملک کے ان کے اپنے سالمیت اس وقت تک مکمل نہیں مانی جاتی ہے جب تک کہ اس ملک کا اپنا نظام اور دستور نہ ہو 1947 میں ہمارا ملک کا آزاد تو ہوا لیکن ابھی ہمارے ملک کا اپنا آئین اور دستور نہیں تھا جس کے لیے ہمارے اہل وطن اور ہمارے سرپرستوں نے اور ہمارے بڑوں نے سر جوڑ کر کے بیٹھے اور اس کے بعد انہوں نے اس سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دی جو سات اہل علم حضرات پر مشتمل تھی اور ان کا نگرہ ڈاکٹر بھیم راو امبیڑکر کو بنایا گیا اور جنہوں نے دو سال ہی گیارہ مہنہ 28 دن کے اندر ملک کو ایک دستور بنا کر کے پیش کیا 30 نومبر 1949 کو ہمارے ملک کا دستور تیار ہوا اور 26 جنوری 1950 کو ہمارا یہ ملک اپنے دستور کے مطابق پورے طور سے آداد ہوا اور یہ دستور نافذ کیا گیا ہے ہمارا اس دستور کے اندر بہت ساری خوبیاں بھری ہوئی ہیں ان میں سے کچھ یہ بھی ہیں کہ ہمارے ملک کا ہر شہری اپنے دینی مذہبی اور شخصی طور سے آدادی کا حق دار ہے اس کو ہر طرح سے اس کو مکمل آدادی ملنی چاہیے لیکن آج اس دستور کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کے خلاف طرح طرح کے سازشیں ہو رہی ہیں اور اس میں منچاہی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے وطن کے اندر بڑی بیچینی کی لہر دوڑی ہوئی ہے ہمارے اس دستور میں جو بیجہ مداخلت کی جا رہی ہے اس سلسلے میں ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف ایک طرح سے بیچینی اور ایک طرح کی پریشانیوں کا اظہار ہو رہا ہے ہمیں اپنے وطن کے اور اس کے ساتھ ساتھ اس وطن کے دستور کی ہر طرح سے حفاظت کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں جب تک اس وطن میں رکھے تب تک ہماری عزت و عبرو کے حفاظت کرنا ہے اور ہمارے دستور میں جو ہمیں آزادی دی گئی ہے جو ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں ان پر پورے طور سے ہم کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے یہ بہت ساری باتیں نہیں بتائی جا سکتی ہیں وقت بہت تھوڑا ہے لیکن یہی سندباتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ